اسلام علیکم دوستو اسس سپورٹس کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیا اور پاکستان کی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا موازنہ دکھائیں گے تو اسی لئے دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں بھارت اور پاکستان نے دوہزار ساتھ میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی ہسٹری میں پہلی بار جنوبی افریقہ میں افتتاحی آئی سی سی ویڈیو ٹی ٹوینٹی ایونٹ کے فینل میں پہنچنے والے پہلے دو ممالک بن کر تاریخ رکم کر دی بھارت نے دوہزار بارہ میں احمد آباد میں دوسری ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کے خلاف ایک سو بانوے پر پانچ اوٹ ہو کر سب سے زیادہ رنس کا مجموعہ بنایا بھارت نے دوہزار سولہ میں ایشیا کپ کے دوران ڈھاکہ میں چوتھے ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کو ایٹی تھری رنس پر اوٹ کر کے سب سے کم رنس کے مجموعہ پر دھیر کر دیا ٹی ٹوینٹی میں سب سے زیادہ انفرادی اسکور ہندوستان کے بیٹنگ کرنے والے ویراد کولینے کولمبو میں دوہزار بارہ کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے بیسویں میچ کے دوران پاکستان کے خلاف اٹھتر رنس بنائے ٹی ٹوینٹی میں بہترین بولنگ بھارت کے خلاف پاکستان کے محمد عاصف نے کی جنہوں نے دوہزار ساتھ کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے دسویں میچ میں اٹھارا رنس دے کر چار وکٹیں حاصل کی اور بہترین بولر کا اعزاز حاصل کیا اب تک بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے آٹھ میچز کھیلے جا چکے ہیں جن میں بھارت نے چھ میچ وین کیے اور ایک میچ پاکستان نے وین کیا اور ایک میچ بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہوا اب تک بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پانچ میچز کھیلے جا چکے ہیں جن میں چار میچز بھارت نے وین کیے ہیں اور ایک میچ بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہوا ہے متحدہ عرب امارات میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار اکس کے لیے ایک بار پھر ایک ہی گروپ میں بھارت اور پاکستان کو شامل کیا جا چکا ہے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک اور دلچسپ مقابلے کی توقع کر سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان پانچ سال کے بعد اب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آمنے سامنے ہوں گے تو دوستو میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل کے ایکان کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے